السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خید سے ہوں گے فلزہ جا رہی تھی سکول اور فلزہ کو لگ رہی تھی سردی اور موڈ بھی بڑا سخت آف تھا لیکن میں نے کبھی فلزہ کا موڈ نہیں دیکھا اس لیے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ اگر میں فلزہ کی بات مان لوں کہ آج میں سکول نہیں جانا یا میرا موڈ آف ہے تو اس کو عادت پڑھ جائے گی اس لیے کہ کوشش کریں گی بچے کی بیمانے پر بچہ کبھی روئے یا اس طرح کہے کہ میں سکول نہیں جانا تو کبھی بھی بات نہیں ماننے چاہیے ہاں اگر بچے کی طبیعت خراب ہے فلو ہے یا ٹمپریچر ہے یا سردی کا موسم ہے بچے کا کمفرٹیبل نہیں ہے تو بے شک بچے کو چھوٹی کروالیں لیکن اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور میں خود بھی بہت ریگولار ہوں ابھی میں پہنچ گئی تھی ڈیوٹی پہ اور ہمارا ٹائم بات چکا تھا سوا یارہ کا میری فرینڈ مجھے کہتا ہی ہو چاہے پینے چلتے ہیں میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا کریں سوا یارہ کا ٹائم تھا اور اتنی سخت بہر دوپ تھی ایون کے بارش پہ بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ بارش ہوئی ہے دن ٹائم بڑی سخت گرمی ہوتی ہے ہاں شام اور صبح ہوتا تھوڑی ٹرنڈی ہوگی ہے لیکن دن کو جب دوپ نکلتی ہے تو بڑی سخت گرمی ہو جاتی ہے میں نے سمجھا آج آپ کھنا نہیں کھائیں گی آپ کے پیٹ میں درد ہے آپ کے پیٹ میں درد ہے دیکھیں دی میری فرینڈ بڑھ رہی ہے اپنا ڈرام پانی والا میں چہتہ عزیب سے کچھ چیزیں منگوائی تھیں وہ چھوڑ گئے اور اسٹر کی پکک اینڈرو سروس جاننے کے لئے لیکن ہمیں واہ والوں کے لئے سروس نہیں ہیں سکھ انڈی سامبات کنے کے لیے یہ سرویس ہے ہاری اڑیا گئی انکل کی یہ دیکھیں دی میری پھرنڈ بھی جا رہی ہے یہ آگے پھرنڈ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئی ہے جو جا رہی ہوں شالک نے نہیں جانا شالک نے نہیں جانا اللہ کہے گوڑا موڑ میں سے رش ختم ہو جائے پتہ نہیں کب بریج کمپلیٹ ہوگا اس رہ سے ہم لوگ اتنا لیٹ ہو جاتے ہیں مغرب کی نماز بھی جستے میں ہی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب جلدی ہوتی ہے ہمارے گھر پہنچتے ہیں ہمارے گھر پہنچتے ہیں ہمارے گھر پہنچتے ہیں ہمارے گھر پہنچتے ہیں مغرب کی سفا کے پھر میں آئیں ہوں ملٹی بطری ہوں میں لینے تھا دودھ ہمیں کو جائے تھا تھوڑا سا دودھ ایکسٹرہ کیونکہ وہ دودھ جمع ہوا تھا لسی کے لئے میں کہتا ہم بس پڑھا رہے تھا دودھ کا میں دلے اس میں ڈال لوں گی دودھ ہے تاکہ لسی بخل بنا رہے ہیں ہمارے گھر possible نہیں nou موسیقی 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 اچھے اچھے دیجئے گا مہنگیں نہیں کر دی آپ نے مزے کا فروٹ ہے ماشاءاللہ یہاں بھی تھی صفہ کیچنٹ کری پہ یہاں سے ملینی تھی یہ میرے کو دکی چیزیں ہمیں سی کباغ لیا ہے یہ جاپانی پھل لیا ہے اور دودھ لیا ہے سلو آہستہ چلیں جی آپ کی بھی سیفتی ہے ہماری بھی سیفتی ہے دیکھیں جی یہاں سے آپ یو چیک کریں اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ میں پہلے بھی ایک دن کھڑے ہوگا یہاں بھی ویڈیو نائیسی ویڈ پہ رہی ہیں انکل کا پھر سامنے سے آئیں گے انکل اور پیچھے آپ دیکھیں ویو کتنا اچھا ہے میں گھر ہی تو میں نے سوچا کہ آج کچھ بناوں کیونکہ میرا دل کر رہا تھا چٹ پٹا کھانے کا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آلو والے کباب بناوں تو میں نے بس آلو رکھتی ہے بائل ہونے کے لئے میں نے کہا بائل ہو جائے پھر کباب بنا کیا میں آلو بائل کرنے کے لئے ایک گھنڈہ رکھتی ہوں کیونکہ جتنا زیادہ آلو بائل ہوتا ہے اتنا اچھا میش ہوتا ہے تو بس آلو نے ایک گھنڈہ لیا اور آلو بائل ہو چکے تھے اور ساتھ ہی میں نے کٹنگ کا لی تھی بیاز ٹوانٹر کاٹ لیا تھا اس میں مچیں وگرہ ڈال دی تھی مثالیں جو بھی ڈالتے ہیں سارے ہاں اس میں اجوائن بھی ڈال دی ہوں اجوائن سے ہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے تو کیونکہ یہ جیسے ہی آلو بائل ہوتا میں ٹائم لیتے ہیں اتنا ٹائم سیف کرنے کے لئے میں پہلے چیزیں گھنڈ گی رہ دیتی ہوں تاکہ ٹائم سیف رہے میں نے بس آلو میں نکال کے ٹھنڈے کی اور ان کو چھلکے اتار کے ان کو میش کرنا شروع کیا میش کر کے تو پھر میں نے اسی ٹیکیاں بنائی اور یہ جو سے میں میش کر رہی ہے یہ میں نے اپنا مارڈ سے لیا تھا یہ بہت اچھا میش رہ جس پلے میں اپنے ہاتھ سے کرتی تھی آلو میش مجھے مرچے لگتی ہوتی تھی ہاتھوں پہ نا تو میں نے یہ لے لیا اس سے میں بہت ایزی ہوتی ہوتی ہیں مجھے بہت ہیلپ فول ہوتا ہے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی پہلاؤ کرتے ہیں تو کباب میں بنائی چکی تھی تو بھابی نے بیج دی ایک کڑی پکوڑا مجھ اتنا پسندہ لیکن میں اس کو روٹی کے ساتھ نہیں کھاتی یہ میں ہمیشہ چمچ کے ساتھ کھاتی تو میں نے سوچا میں اس کو چمچ ساتھ ٹیسٹ کرتی ہوں اور آج کی ویڈیو کرتے ہم یہیں پہنے ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئے زور کیجئے گا اوکی اللہ حافظ بائی بائی